فوج کو کیوں بلایا گیا؟ غلط خبریں کس نے پھیلائیں؟ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات عمران ریاض خان نے سب بتا دیا سینئر صحافی عمران ریاض خان کا اپنے ایک ویلاغ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رات کو بارہ بجے فوج آگئی تھی اور فوج نے آ کر صرف ڈی چوک کے گرد چکر لگایا اور وہ وہاں پر بیک سائٹ پر موجود ہیں ایک بات یاد رکھیں فوج کے آنے کا مقصد کوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے علجنا نہیں ہے نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ ہی وہ یہ کام کریں گے ملٹری اس کام کے لیے ٹرین نہیں ہوتی یہ دوسری فورسز کا کام ہوتا ہے جیسے پولیس ایف سی بغیرہ ملٹری یہ کام نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو یہ کام زیب دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھتے ہیں یہ ان کی پولیسی ہے عمران ریاض نے کہا کہ بہت سارے لوگ چھلانگیں مار رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور کے پیچھے سے کوئی فوجی دستے استعماباد کے لیے نکلے ہیں اور وہ علی امین گنڈاپور کو گھیر کر ماریں گے بغیرہ بغیرہ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا یہ صرف چند لوگوں نے فوج کے ریڈ زون میں پہنچنے کی خبر کو غلط انداز سے پھیلایا ہے جبکہ فوج صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ دہشتگردی کا خطرہ ہے حالات بہت سخت ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریڈ زون کو سیل کر دیا جائے کیونکہ وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونی ہے اور فوج ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی یہ فوج صرف اس لیے آئی ہے اس کا پی ٹی آئی کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں عمران ریاض خان کا مزید کہنا تھا کہ ایک اور خبر کو بھی غلط طریقے سے پھیلایا گیا اور تاثر دیا گیا کہ جیسے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس خبر کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں حکومت کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں آپ عمران خان سے جا کر مریں اور عمران خان کو منا لیں اور اس احتجاج کو روک دیں کچھ چیزوں کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا جو بھی اس وقت عمران خان کے پاس جائے گا وہ بے عزت ہی کروا کر واپس آئے گا جس کو بے عزت ہونے کا شوق ہے وہ خود جا کر عمران خان سے مل لے